واسپ گوز ویکم بیک ٹو مائی چینل دس اس ریکی تھاکورتو چلیے بات کر لیتے ہیں فٹا فٹ سٹینزر ٹھنگز فوکی جی ہاں اس کا سیزن فور ریلیز ہو چکا ہے اور جس طریقے سے نیٹ فلکس پہ اس سیزن نے دھوم مچائی ہوئی ہے وہ واقعی حیرت انگیز کر دینے والی بات ہے سیزن فور کی خاص بات کیا ہے کہ اس کا ڈریکشن بہت ہی سٹرونگ ہے اور اس میں سٹوری ایک الگ ہی لیول پہ پہنچ جاتی ہے جس طریقے سے اس میں VFX وغیرہ use کیے گئے ہیں وہ واقعی آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اور میں آپ کو بتا دوں اس کی سٹوری بہت زیادہ different کر دی گئی ہے part 1, part 2, part 3 ہم نے دیکھے ہیں اس کے ساتھ attachment ہے لیکن آپ کو ایسا نہیں لگے گا اگر آپ first time بھی دیکھ رہے ہیں سیزن فور سے دیکھنا start کیا ہے آپ کو تب بھی بھی ایسا نہیں لگے گا آپ نے 3 سیزن کو پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیزن فور سب کے لیے ہے اور دیکھئے اس میں جس طریقے سے پرفومنس کی ہے وہ ہی بچے جو سیزن 1 میں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اب بڑے ہو چکے ہیں وہ سکول میں کولیج میں جانے لگے ہیں لیکن بہت شاندار پرفومنس کے ساتھ ایک ایک کریکٹر کو بیلڈ اپ کیا گیا بیچ میں ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹوری 3 بھاگوں میں بڑ چکی ہے لیکن انڈ آتے آتے سٹوری کو پھر سے مکس کر دیا گیا اور انڈ اتنا شاندار کیا کہ آپ کو دیکھ کے حیرانی ہو جائے گی سیزن 5 کے لیے بھی کچھ چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں تو مجھے لگتا ہے بہت جال سیزن 5 وی ریلیز ہو جائے گا تو کیا نیٹفلکس پہ جا کے آپ کو سٹینزر سنگ 4 دیکھنا چاہیے تو میرے حساب سے ہاں بلکل آپ کو سٹینزر سنگ دیکھنا چاہیے کیونکہ بہت اچھا ہے اور دریکشن لیول اور سینیمیٹو گرافی اور پرفرمنس لیول اس میں بہت زیادہ ہائی ہے میرے طرف سے فلی ریکمینڈڈ ہے جاؤ اور دیکھو اور نیچے مجھے کومنٹ بوکس میں بتاؤ کہ آپ کو یہ چوتھا سیزن کیسا لگا اور نہیں اچھا لگا تو کومنٹ بوکس میں بتانا ضرور thank you thank you very much